بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف نظر آ رہے تھے نکاب پہنے ہوئے جب اندر جا رہے تھے تو صحفیوں نے کئی سوال کیے کسی سوال کا جواب نہیں دیا چہرے جو ہیں وہ مرجائے ہوئے رنگت جو ہے وہ اڑی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وزارتی عظمہ نہیں کسی کوئی سزا سنا دی گئی ہے انہیں اور آج اچھا میں پورا احوال آپ کو دیتا ہوں سارا صبح جب اجلاس کے لیے عراقین نے شروع کیا یہاں پہ آنا تو آپ دیکھیں قوم بھوکی مر رہی ہے بے روزگاری ہے قوم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ادھر ان عراقین کے لیے حلوہ پوریاں پراتھے انڈے چنے گوشت لسیاں یعنی کوئی چیز ایسی نام لیں اور وہ ان عراقین کے لیے یہاں پر اسمبلی میں موجود تھی اور قوم کی آپ حالت دیکھیں اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکنیکٹ میں ہیں یہ ڈینائل میں ہیں ان کا پاکستان کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور جو بہت بڑی اکثریت یہاں پہ بیٹھی ہے وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہیں وہ فارم فورٹی سیون کی جالسازی کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو بنایا ہے ڈی آر او نے ان کا فارم فورٹی سیون اور یہ سارے ان بورڈ ہیں اور ایک سائلنس ہے عدالتوں میں انہوں نے اس کو ہونے دیا ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے تو لیکن پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی آمر ڈوگر صاحب کی عادت کر رہے تھے ساتھ آسد کیسر بھی نظر آ رہے تھے پھر وہ علی محمد خان بھی تھے تو پورے گروپ کی صورت میں اندر گئے پی ٹی آئی کے لوگ سنی تحاد کانسل کے لوگ اور انہوں نے نکالے عمران خان صاحب کے پوسٹر نکالے ان کی تصاویر نکالیں اور جب اجلاد شروع ہونے کے بعد وہ جو سپیکر ڈائس ہے اس کے سامنے چلے گئے اور ادھر پیچھے انہوں نے مو کیا جہاں پر ایوان کے مہمران بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھے تھے نواز شریف شباز شریف اور آج زرداری صاحب بھی پچھل لوگ کے آکے بیٹھے سانوں نہ دے تو انہوں نے جو وہاں پہ نعرے بازی کی چور چور کے نعرے نواز شریف چور اور منڈیٹ پر ڈاکا جو ہے وہ نامنظور قیدی نمبر آٹھ سو چار اور میں نے جیسے کہا کہ جو بری صورتحال تھی اس میں پھر وہ خواجہ آصف آپ کو پتا ہے مطلب جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کا نام بھی انہوں نے ایک رنگواز کے نام سے رکھا ہوا ہے تو انہوں نے مبینہ طور پر اشارہ کیا اور پھر کچھ جو نواز شریف کی اور شباز شریف کی تصویریں لے آئے انہوں نے پھر اپنے حق میں ان کے نعرے لگانے شروع کر دیئے تو پھر وہ بلالیا سپیکر نے عمر ایوب کو آمیر ڈوگر کو اور عصد کیسر کو اور ان سے کہا کہ یہ آپ اجلاس چلنے دیں تو ڈیمانڈ ایک ہی تھی پی ٹی آئی کی کہ یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھ کے وزیراعظم پر چناؤ کر رہے ہیں یہ ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے خواتین کی جو نشستیں ہیں مخصوص وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں وہ ملنی چاہیے اور بہت سارے لوگ فارم فورٹی سیون جیل سازی کر کے ادھر آگئے ہیں وہ اس الیکشن میں ووٹ دینے کے حق دار ہی نہیں ہے وہ اس ایوان میں بیٹھنے کے حق دار نہیں ہے اور آج بھی شیر افضل مروت اکیلا کھڑا سائیڈ پر نعرے لگا رہا تھا لیکن اب کچھ لوگ وہاں پر ایسی حرکات کرتے ہیں جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ جو بوٹ اور اس کو پالش کرنے والا برش لا کے تو وہ اشارے کر رہے ہیں بار بار تو یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں اس کا جو نزلہ ہے اس کا جو اس کا جو مطلب جس طریقے سے بات آگے جا رہی ہے تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پھر ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں جب یہ جیتے ہی نہیں ہوئے تو یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو کوئی ان کو نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہا تو کون ہے ان کے ساتھ تو پھر یہ بوٹ پالش اور یہ ساری چیزیں ممبران کر رہے ہیں تو یہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور جو منڈیٹ ہے لوگوں کا وہ تسلیم کر لینا چاہیے جو الیکشن جو لوگ نہیں جیتے ان کو بہت سارے لوگوں نے نصار چیمہ صاحب ہیں انہوں نے والنٹریلی کہا ہے کہ نہیں میں نہیں ہوں گا اور کئی لوگ ہیں چھ ساتھ آٹھ ہمینیز ہیں نون لیگ کے جو جنہوں نے کہا کہ ہمیں فون کر کے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے جتوا دیا ہے آپ آئیں اور اپنا نوٹفکیشن لے لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا ہم الیکشن ہار چکے ہیں تو جو الیکشن جیتا ہے یہ آپ اسی کو دیں نوٹفکیشن تو ایسا کریکٹر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا اور آج جو وزیراعظم کا الیکشن ہے وہ ڈسپیوٹ ہے اور وہ ایک متنازع الیکشن ہو گیا سارا جو بھی آج کاروائی ہوئی ہے اور اس طرح جو ہاؤس کی ایک سینکٹیٹی ہے اس کی جو عزت ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ بلکل ہوا ہو گئی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے بلکل تو ایک طرف اچھا پھر وہاں پر عمران خان کو رہا کرو کہ نعرے لگ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی عمران ریاض کو رہا کرو صحافی ہیں عمران ریاض ان کو نو مئی کے مقدمے میں پکڑا گیا حالانکہ اب ان پر احفیہ درج کی گئی ہے تو ان کی رہائی کے لیے بھی آج نعرے لگے ہیں صحافت کے حوالے سے بھی ویسے بھی آج انٹرنیشنل رائٹرز دے ہیں تو وہ بھی نعرے لگے ہیں دوسری جانب جو اسد تور ہیں ان کا کیونکہ آج پانچ روز کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا تھا تو ان کو ایف آئیے جج کے سامنے پیش کیا گیا تو تین دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اسد تور نے اپنی بھوکھڑ دال تو ختم کی ہے صحافیوں کے کہنے پہ وہاں پر صحافی بھی آئے ہوئے تھے لیکن بڑا سوال جو یہ ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ اس لیے دیا ہے کہ ان کا فون لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سورسز جو ہیں اپنی خبر کے اسد تور صاحب کہتے ہیں یہ میرا رائٹ ہے یہ میں نہیں بیان کروں گا تو آج متیولہ جان صاحب نے جائش سے کہا کہ اگر اسد تور کا فون ایف آئی ہے کہ ہاتھ لگ گیا تو اس میں تو بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے ان کی تو وہ تو پھر بہت سارے صحافیوں کے خلاف مقدمات کا ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا اب ظاہر ہے فون سے ہی بات ہوتی ہے اسد تور صاحب جو ہیں وہ بہت سارے ججز کے چیف جسس صاحب کے بہت قریب تھے تو ان کا بھی سارا ڈیٹا اس میں ہوگا چیف جسس صاحب سے کیا بات ہوئی اور بھی جو بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں صحافی ان سے کیا بات ہوئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ جو پہلے جو خطوط وغیرہ آتے تھے اور لیک ہوتے تھے وہ بھی پھر کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن بہرحال اسد تور نے جو سٹینڈ لیا وہ بڑا ایک قابل تعریف ہے نہ وہ اپنے سورسز بھی جنللس سے نہیں آپ پوچھ سکتے وہ بھی نہیں دے رہے اور انہوں نے بھرپور انداز میں ریزسٹ کیا ہے اور ایک بات کی ہے چیف جسے صاحب کو ان کی ماضی کے وعدے یاد دلائیں تقریریں یاد دلائیں کہا ہے کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پرچہ عدلیہ کو بدنام کرنے کا نہیں ہے ان پر پرچہ جو ہے وہ افسران کو اور اداروں کو بدنام کرنے کا ہے اور اب تین دن کا مزید ان کا جسمانی ریوانڈ ہو گیا ہے لیکن کریمنل سائلنس ہے صحابتی تنظیموں کی اسی طرح جیسے عمران ریاض کو پکڑا گیا ان پر نو مئی کا پرچہ ڈالا گیا ہے صحابتی تنظیموں کی وہ کریمنل ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج وہ تو بچا ہوا ہے تو وہ خاموش رہے تو یہ آپ یاد رکھئے کہ اگر آج عمران ریاض کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری اس میں آ سکتی ہے یہ حکومت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے اور یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ وہ ٹھیک نہیں ہے دوسری جانب میاں صلی اللہ اقبال نے ایک بڑا سکینڈل انرث کیا ہے مریم نواز صحابہ نے پنجاب میں آٹا بانٹنا شروع کیا ہے لوگوں کو اور اس کے اوپر تصویر لگائی ہے میاں نواز شریف تو سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کون ہیں وہ آپ کے ابو تو ہیں لیکن پنجاب حکومت کا پیسہ لگ رہا ہے تو پنجاب میں ان کی کیا پوزیشن ہے اس پر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ یہ اس طرح کے جو چیزیں اس پر جو ایون جو بھزرائے آلہ ہیں جو حکبران ہیں پولٹیکل ان کی بھی فوٹو نہیں لگے گی اور مریم صحابہ نے تو اپنے ابا کی فوٹو لگا کے تو وہ لوگوں میں آٹا بانٹنا شروع کر دیا ہے اور یہ میاں اسلام اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے اگر قانون اور آئین ہو اس ملک میں تو اسی بات پر مریم نواز نہ ہل ہوتی ہے اسی بات پر مریم نواز کی وزارت اعلیٰ ختم کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس ملک میں آئین اور قانون چل رہا ہو تو ایک بندہ جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صرف ابا جی ہیں ان کی فوٹو لگا کے اور وہ پورے پنجاب میں لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ پی ٹائی کیا بھی ہوں گے غریب تو وہ کیوں لیں نواز شریف کی تصویر والا آٹا کیوں کس لیے نہ تو وہ وزیر اعظم ہے نہ وہ وزیر اعلیٰ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان کے لیکن ٹینشن بہت ہے اور یہ جو مولانا فضل الرمان آج ووٹ ڈالنے کے لیے آئے نہیں شہباز شریف کا جو ووٹ تھا تو بڑی ایک عجیب صورتحال ہے پڑا تناؤ ہے اور یہ جو سسٹم کو چلانے کی جو باتیں کو اگر سوچ رہا ہے تو بالکل وہ احمقوں کی جنت میں ہے یہ جو کچھ آج اسمبلی میں ہوا یہ کمپنی اور اسمبلی زیادہ چلتی نظر نہیں آتی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد